بھارت جیتے گا پوری دنیا ٹک ٹکی لگائے احمدہ باد کے کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف دیکھ رہی ہوگی سبھی لوگ اپنے ٹی وی سکرین پہ ہوں گے سو بھر کے سو سالی لوگ کرکٹ کے میدان پر دیکھ رہے ہوں گے میں ٹیم بھارت کو بہت بہت سب کامنائے دیتا ہوں اور جس جنگ سے بھارت نے آبھی تک ویجیشری حاصل کی ہے فائنل میں بھی بھارت ہی جیتے گا آگے تحاس اپنے آپ کو دورانے والا ہے ہمارے گیارہ جانباز خیراری دس میچ متواتر جی چکے ہیں اور آج فائنل ہے ایسا جوش ایسا ٹیم ورک ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا بیٹس مین کیا فیلڈرز کیا بولرز ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں اور آج مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ہم یہ میچ بہت ہی کنونسنگلی جیتنے والے جو جوش ہے جو ولولا ہے جو سپریٹ ہے آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایسی سپریٹ ایسے کھڑا لی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ دوہدار تیس کا ورلڈ کپ آج ہمارے کھلاویوں کی باہوں میں ہوگا آج ایک ہسٹوریک ورلڈ کپ فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں یہاں نرند موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ابھی تک ویوستہ بہت سموتھ چل رہی ہے جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہم نے کیے تھے وہ سبھی جگہ میں نے دیکھا سب ہی سموتھ چل رہا ہے تھوڑا ٹرافک کا مائنر سا تھوڑا دیکھا کہ بھیڑ کافی ہے گیٹ نمبر ایک اور دو پہ بھی اچھی بھیڑ ہے لیکن سب سموتھ چل رہا ہے مطلب ان کا کوئی بھی ایسی ایسا کوئی ٹرافک کا ایسی ایسی ایسا کوئی وہ نہیں آرہا کھالی ٹرافک سلو ہے مطلب کیونکہ بھیڑ کافی ہے باقی ابھی سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی سب پورے ہیں بس آپ سپورٹسمنٹ سپریٹ کی طرف سے طرح سے اس گیم کو دیکھئے اور انجیئے کرئے ماننی ہے پردان منتری جی وہ ان کا پروگرام آ چکا ہے وہ شام کو آئیں گے تو ان کی بھی پورا سیکیورٹی ارینجمنٹ ہم نے اچھا کر لیا ہے ان کا شام کا ہے ابھی وہ سپیسیفک ڈیٹیلز تو نہیں آئی ہیں لیکن ایوننگ کا پروگرام ہے ان کا موسیقی